ایسی طرح یا تو جوائنٹ سیشن نہ ہو اچھا اگر جوائنٹ سیشن انپارلمانی ہے نون پارلمنٹری ہے انڈیموکرائٹک ہے تو اٹھارمی تنیم صاحب نکال دیتے کانشیسٹی جوائنٹ سیشن کو رکھا گیا یا تو ایسی کوئی بات بتائیے کہ کانسٹیٹوشن کی کوئی بائیلیشن ہوئی ہے اب جیسے فر ایک جامپل ایک لمبی چوڑی بحث ہوئی اور جس پہ یہ بھی میڈیا میں کہہ دیا گیا کہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں ان کو ہم عدالت میں چیلنج کریں گے یعنی وہ الیکٹورل ریفارمز جو پاس ہی نہیں ہوئے اس کو آپ چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو ضرور چیلنج کیجئے یعنی آپ نے نہ پڑھنے کی زحمت کی نہ دیکھنے کی زحمت کی اب جیسے فر ایک جامپل کسی نے یہ بہت زور سے ایک لمبا چوڑے بیان ایک نہیں پاس سات لوگوں نے دے دیا کہ سٹیٹ بینک کی اٹانوی ہائی آئی ایم ایف کو بیش دی گئی ہے وہ سٹیٹ بینک کا تو لاؤ انڈر ڈسکشن ہے جو لاؤ ایکچولی سٹیٹ بینک کے بل جو پاس ہوا ہے وہ پتہ ہے کیا بات کرتا ہے وہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ اگر کوئی پنشن ہوگی بینک کے امپلائیز کی تو ان کو اٹیچ نہیں کیا جائے گا یعنی آپ اس کو اپوس کر رہے ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سٹیٹ بینک جو ہے جو سٹیٹ بینک کی اپنی پاورز ہیں منٹری اور کرڈٹ پالیسیز کی ریگلیشن آف فینینشل سیکٹر کی فارن ایکسچینج ریگلیشن کی پیمنٹ اور سیٹلمنٹ ٹرمز کی جو سٹیٹ بینک کی سٹیٹوٹری پاورز ہیں سٹیٹ بینک اس کو ڈیلیگیٹ نہیں کرے گی تو اس طرح کی اگر چیزوں کو اٹیک کیا جائے بغیر سوچیں سمجھیں فر ایکزامپل کلبوشن والے مسئلے پہ جو یہ بار بار میں نے سب کے سامنے یہ گزارش کی ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کیا معاملہ ہے نیشنل سیکیورٹی پاکستان کی سنسیبیلٹی کا اس میں انوالڈ ہے لہٰذا یہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے خدا کے لئے آپ کو اگر اتنی سمجھ نہیں ہے تو آپ کیسے پالیٹیشن ہیں آپ پارلیمان کی ممبر کیسے ہیں کہ آپ کو اتنا ادراک نہیں ہے کہ پاکستان کی سنسیبیلٹی اور سنسیٹیوٹی کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کلبوشن والا آرڈننس ہے یہ پرسن سپیسیفک نہیں ہے یہ فر آل ٹائمز ٹو کام ہے صرف ایک آدمی کے لئے پاس نہیں ہوا یہ جو بھی اس کے پرائے میں آئے گا ایسا شخص یہ پرسن سپیسیفک نہیں ہے یہ فر آل ٹائمز ٹو کام ہے صرف ایک آدمی کے لئے پاس نہیں ہوا یہ جو بھی اس کے پرائے میں آئے گا ایسا شخص جو کہ اس لوگ کی کامپس میں ہے تو یہ اس پر اپلیکبل ہوگا نمبر ون سیکنڈلی یہ اس وقت کی بات ہے جب نون لیکی گورنمنٹ تھی کانسلر ایکسس کلبوشن کو نہیں دی گئی جس کے نتیجے میں پاکستان کوئی آئی سی جے نہیں گیا انڈیا آئی سی جے گیا انڈیا آئی سی جے گیا اس کا انٹرم آڈا پاکستان کی خلاف آیا مین وائل گورنمنٹ چینج ہوئی پی ٹی آئی اور اس کے ایل آئیس کی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کو یہ ورسے میں کیس ملا اور جس طرح اس کیس کو ڈیفینڈ کیا گیا انڈیا کی تو یہ پریئر تھی کہ کلبوشن کو اکوٹ کر دیا جائے اس کو ریلیز کر دیا جائے وہ پریئر ریجیکٹ کی ہے آئی سی جے نے تو دیڑ ایکسٹینٹ پاکستان یہ کیس جیت چکا ہے کانسلر ایکسس کی جو بات ہے کانسلر ایکسس کی بات جو ایکسٹ ورڈز ہیں وہ کہاں لکھے ہیں پیراز ون فورٹی ون میں ون فورٹی فائیب میں اور ون فورٹی سکس میں آئی سی جے کا جیجمنٹ ہے جولائے دوہزار انیس کا اس کو خود پڑھ لیجئے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے یہ سائٹ کیا گیا کہ پاکستان میں جوڈیشل ریویو ہے پاکستان میں آرٹیکل ون نائن نائن بھی ہے ون ایٹی فور سری بھی ہے پشاور آئے کورٹ کے فیصلوں کا بھی ریفرنس دیا گیا دوسرے جو جو جوڈیشل ریویو کے فیصلے ہیں ان کو ریفر کیا گیا اس کے باوجود آئی سی جے نے کہا کہ نہیں یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن ریویو اور ریکنسڈریشن کرنا الفاظ ہے is an obligation of result which must be performed unconditionally by پاکستان اور آگے یہ کہا کہ پاکستان shall take all measures to provide for effective review and reconsideration including if necessary by enacting appropriate legislation اب یہ direction آئی سی جے نے دے دی سر جوڑ کے بیٹھا گیا کہ اس کو comply کیسے کیا جائے کسی نے بڑے شاندار analysis پیش کی اور ان کا دیکھئے امریکہ بھی نہیں مانتا ہی سی جے کے فیصلوں کو ہم امریکہ ہیں we have to play on our own strength پاکستان ایک responsible state ہے پاکستان ایک بنانا republic نہیں ہے جو میں بار بار آپ سے request کر رہا ہوں مطلب آپ کیا چاہتے ہیں یہ تمام باتیں کر کے کہ اگر یہ legislation نہیں آئے تو انڈیا تیار تھی پاکستان کی خلاف دو چیزیں کرنے کی بھارت کے ناپاک ازائم تھے کہ پاکستان کے خلاف content file کیا جائے جس کو defines کہا جاتا ہے آئی سی جے میں اور دوسری چیز یہ ہے کہ United Nations کے security council میں sanction لگوایا جائے پاکستان کے خلاف وہ تمام کی تمام جو بھارت کے ناپاک ازائم تھے ہم نے ان کے ہاتھ کارٹ دیئے اس سے بجائے اس کے کہ آپ اس کو appreciate کریں آپ نے اس کو اپنا سیاست کا ایک tool بنایا ہوا ہے تو یا تو آپ کو کسی چیز کی تمیز نہیں ہے یعنی in other words تمیز سے مراد manners کی بات نہیں کر رہا ہوں تمیز سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ادراک نہیں ہے آپ کی سمجھ بوجھ نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یا آپ جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو بھی پڑھ کے سمجھ نہیں سکتے دو باتیں ہو گئیں اور تیسری چیز بڑی خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ آپ سمجھ کے اور جان کے اگر یہ کر رہے ہیں پھر تو بہت problem ہے پھر تو پاکستان کی جو sensibilities ہیں اور sensibilities ہیں اور dead lines ہیں ان کا کوئی آپ کو security کسی کا کوئی نہ ادراک ہے نہ you don't care تو میں صرف عوام کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ کتنی غلط اور کتنی disinformation پھیلانے کی کوشش کی گئی اب census کی بات کی گئی census کس نے کی people's party کا زمانہ تھا اور این جب ایک خاص stage تھا مردم شماری کا اس وقت people's party نے اس کو روک دیا مطلب یہ census جو 98 کا تھا یہ آپ کو کرانا چاہیے تھا buy or before 2008 جب نہیں ہوا people's party کی اس کے بعد جب government آئی تو اس کو فورم کرا دینا چاہیے تھا اسے نہیں کرایا اور اس کے بعد جب یہ ایک result آیا جس کو بڑی زور سے متحدہ قوامی movement پاکستان نے reject بھی کیا petition بھی فائل کی اور یہ اس وقت کی جب government تی پی ملن کی اس سے کہا کہ اچھا جی آپ ایسا کریں کہ 5% کا آپ ایک audit کرا دیں اور وہ انہوں نے بات ہماری مانی لیکن اس کے بعد اس کو review کر دیا recall کر دیا recant کر دیا اپنی باتوں سے آپ پھر گئے اور آپ نے کہا ہم یہ 5% audit نہیں کرائیں گے جب نئی حکومت آئی تو اس سے مطالبہ یہی تھا پورے سندھ کا مطالبہ یہی تھا چاہے وہ کراچی ہو انٹیریہ سندھ ہو اس کا مطالبہ یہی تھا باتا اور اب یہ decision لیا جب جا چکا کہ اب یہ آپ کے پاس دو option تھے ایک option تو یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں یہ census کو ہم invalidate کر دیتے ہیں invalidate کرتے تو اس کے consequences تھے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو invalidate کریں ایک safer course in the larger national interest وہ یہ تھا کہ آپ ASAP as soon as possible نیا census کریں اور یہ نیا census انشاءاللہ اب ہونے جا رہا ہے کیسے electronically modern devices اس میں use ہوں گی دیکھیں کوئی بھی چیز ہمیشہ 100% نہیں ہوتی ہے لیکن نیت ایک تو صحیح ہونی چاہیے اور جو بھی best طریقے ہیں best practices ہیں ان کو ڈاکٹ کرنا چاہیے اس کے بعد ہیدر آباد یونیورسٹی ہے مجھے تو واقعی اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے بھائی ہمارے بھائی یہ بھی بس پارٹی والے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایدر آباد میں یونیورسٹی نہیں ہونی چاہیے مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کیا وجہ ہے اس کی جبکہ ہمارا یہ موقف ہے کہ سندھ ہو پورا پاکستان ہو جگہ جگہ educational institutions ہو یونیورسٹیز ہو اور ہر جگہ تعلیم کا ایک میار ہو اور تعلیمی ادارے ہو اس کے ساتھ ساتھ ایک جو انٹی ریپ اور مسلم لوگ کی جو بلز آئے ہیں دوسرے بلز آئے ہیں کچھ پہ پارلیمیٹری سیکٹری صاحبہ اپنا ادارے خیال کریں گی لیکن میں آپ سے یہاں بیٹھ کے صرف اور صرف یہ بات کروں کہ دیکھیں اگر تو سچ پر آپ بات کریں فیکچولی آپ بات ایسی رکھیں کہ جو درست ہو پھر آپ کا یہ رائٹ ہے آپ اس کی تنقید کریں جس طرح آپ چاہے تنقید کریں سیکنڈلی بعض ریڈ لائنز ہیں پلیز اس کو دیکھیں اور اس کو پار نہ کریں تینکیو ویری مچ پارلیمیٹری سیکٹری صاحب ہمیں گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا انٹی ریپ بلز اور مسلم لوگ پہ جو امیڈمنٹس آئی ہیں اس پہ تھوڑا سا اپنا ازار خیال کریں بہت شکریہ بسم اللہ رحمان سب سے پہلے تو ہم پاکستان کی عوام کو بارک بار پیش کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں وزیر آزم عمران خان کی سربراہی نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر تاریخی قانون سازی کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے منشور کے اہم جز کو آگے جس کے اندر عام آدمی کے جو حقوق ہیں ان کی پاکستان پاکستان کے آئین کے اندر جو بنیادی حقوق دیئے گئے ہیں ہم نے ان کو آگے بڑھایا ہے اپوزیشن کی مخترم رہنماؤں کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ناکدیم کی جو باتیں تھی اور جتنی قیاس ارائیاں تھی وہ دم توڑ گئی جس اس قسم کی چالیں آپ نے چلی اور جو شطرنج کا کھیل آپ نے کھیلا اس کے اندر ہم نے آپ کو چیک میٹ کیا ہم نے حکمت سے وزیراعظم عمران خان کی سروراہی میں بہترین قانون سازی کی ہے پاکستان کی عوام کو دکھایا ہے کہ حکمت سے اور اچھے ازائن کے ساتھ آپ کسی بھی چالنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں اب میں انٹی ریپ لاز کے اوپر بات کروں گی انٹی ریپ لاز کو ہم پاس کروانے پارلمان کے اندر لے کر ہی کیونکہ جو پہلے نظام تھا اس کے اندر سکن تھا اس کے اندر خلا تھا اس کے اندر کچھ ایسی پیچیدگیاں تھیں جس کی بار پھر وزیراعظم پاکستان کی جو دورہ سوچ ہے اس کو راج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کی ہدایت کی اوپر ان کی کاوش کی اوپر اور ان کی دورہ سوچ کی ویسے آج ہم اس قانون کو پاکستان کے پارلمان سے پاس کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ وزیر قانون بیٹھے ہیں یہ ہمارے اتحادی ہیں جس محنت سے اور جس بہترین طریقے سے انہوں نے ایک بہت اچھا قانون بنایا ان کے جو ان کی حکمت عملی جو ہے وہ قابل ستائش اور پاکستان تحریک انصاف ان کی مشکور ہے اب قوانین کے کچھ اہم جو شکے ہیں اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں کہ انٹی ریپ لاؤ کے اندر اور ایسی کون سی چیزیں ہیں جو پاکستان کے قانون کے اندر نہیں تھی سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ریپ کا جو کنوکشن ریپ ہے وہ دو پسند یا ایک پسند سے بھی کم ہے تو ہم نے خصوصی عدالتوں کا قیام کیا تاکہ جو کیسز کے اندر التوا آتا ہے جو ڈیلے آتا ہے اس کو ختم کیا جائے اور جو یہ کیسز ہیں یہ فاسٹ ٹریک ہوکر چار مہینے کے اندر مکمل ہو اور اپیل کا جو پروسس ہے وہ بھی چھے مہینے کے اندر ختم ہو جائے اس کے ساتھ ہم نے اس کے دو اہم چیزیں ڈالی ہیں سب سے پہلے تو ایک سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کا قیام کیا ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ہر دسٹرک کی اندر ایک سپیشل سیکشل افنسز انویسٹیگیشن یونٹ کا قیام کریں جس کے اندر ٹرین انویسٹیگیٹرز ہوں گے جو سینسیڈائز ہوں گے کہ مظلوم کے حقوق کی پاسداری کیسے کرنی ہے یہ ایک بہت اہم شک ہے اس سے پہلے انویسٹیگیشن کے اندر سخم تھا انویسٹیگیشن کے اندر کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی تھی جسے کیس مضبوط نہیں ہوتا بلکہ ویک ہوتا تھا ہم نے اس کو ختم کرنے کے لیے ٹرین انویسٹیگیٹرز کو پاکستان کی نظام عدل کے اندر ڈالا ہے ساتھ ایک انٹی ریپ ٹرائسز سیل پاکستان کے ہر دسٹرک ہیڈ کورٹر ہسپتال کے اندر قائم ہوگا اس کے اندر ایک باوقع طریقے سے پاکستان کی بچیوں خواتین کی میڈکو لیگل اگزامنیشن ہوگی جیپٹی کمیشنر اس انٹی ریپ ٹرائسز سیل کی سبراہی کریں گے اس کی تائناتی کے اندر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے نمائندے دونوں شامل ہوں گے اس کے ساتھ ہم نے ایک بہت اہم کام کیا ہے کہ دہائیوں سے ایک بہت شرمناک ٹو فنگر ٹیسٹ پاکستان کے نظام عدل کے اندر موجود تھا اور شرمناک تھا کہ ریاست کے سارے ادارے اس ٹیسٹ کی اجازت دیتے ہیں وزیر قانون کی سبراہی میں ہم نے اس ٹیسٹ کو ابولش کیا اور ساتھ ہم نے ایک اور شک بھی ڈال جس سے مظلوم کے حقوق کی پاسداری ہوگی کہ خواتین کی کردار کشی کے عمل کو کوئی قانونی حیثیت نہیں دی جائے یہ بہت بڑی بات ہے اس سے پہلے خواتین کی کردار کشی کا عمل عدالت میں ہوتا تھا اور مظلوم کا ایک ریپ کیس کے اندر دوبارہ ٹرائل ہوتا تھا ہم نے اس شک کو ڈال کر ان کے حقوق کی پاسداری کی اور ان کے حقوق کو مضبوط کیا ہے ساتھ ساتھ ہم نے ایک شک ڈالی ہے کہ جب جب کسی سیکشل افینس کا ٹرائل ہوگا تو اس کو ان کیامرہ رکھا جائے گا اس کو اوپن ٹرائل نہیں رکھا جائے گا تاکہ خواتین کی جو آئیڈنٹیٹی ہیں وہ ڈسکلوز نہ ہو ہم نے اس کے اندر وٹنس اور وٹنس پروٹیکشن کے جو سسٹم ہے اس کو بھی مضبوط کیا ہے کہ جو صوبائی قوانین ہیں ان کو عمل درامت کیا جائے کچھ ایسے نکات ہے جو پاکستان کے ہر وٹنس پروٹیکشن سسٹم کے اندر ہونے چاہیے تاکہ آؤٹ آف کوٹ سیٹلمنٹ کا جو نظام ہے جس کو پاکستان کا نظام عدل توہبٹ کرتا ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے اس کے ساتھ لیگل ایک جو اس سے پہلے بہت سارے قوانین کے پہلی ہوئی تھی ہم نے اس کو ایک قانون کے اندر سمیت دیا اور کہا کہ جو مظلوم ہے اس کو لیگل ایڈ پرام کی جائے گی ساتھ ساتھ ایک بہت ہی ایمپورٹن شک ہے کہ نیشنل سیکس افنڈرز ریجسٹر کا عجرہ ہوگا نادرہ جو ہے منسٹری آف ہم بہترین طریقے سے کیسز کو آگے بڑھائیں اور پاکستان کی جو عوام ہیں ان کا تحفظ کر سکے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کرمینل لاؤ امینمنٹ کی ہے کرمینل لاؤ امینمنٹ کے اندر ایک بہت ہی اہم ایشو ہمارے سامنے آیا تھا کہ جو کیمیتل کیسٹریشن کا قانون کی سربراہی کے اندر اس کا مطالعہ کیا اور فیصلہ کیا کہ کیمیتل کیسٹریشن کی شک کو ہم کرمینل لاؤ امینمنٹ سے نکال دیں گے اور آئین کا آرٹکل 227 بھی کہتا ہے کہ جتنے بھی قوانین پاکستان کی اندر پاس ہوں گے وہ شریعہ قرآن کی روح کے اندر ہوں گے ایسا کوئی قانون ہم پاس نہیں کر سکتے تو ہم نے اس کو بھی عمل درامت کرایا اور اس شک کو قانون سے نکال دیا ہے ہم نے دو اور قوانین پاس کیے ہیں جو اہل تشیخ خواتین کے حقوق جو ہیں اس کو بہتر کرتے ہیں ان کو مضبوط کرتے ہیں مسلم فامی لوز آرڈنمس کی شک چار اور سات کے اندر ترمیم کی ہے اور ان کے جو طلاق کے حقوق ہیں ان کو بہتر کیا ہے ان کو مضبوط کیا ہے ان کی وراثت کے ملکیت کے حقوق کو بھی بہتر اور مضبوط کیا ہے اور یہ جو ہم ترامیم لے کر آئے ہیں مسلم کہ ہم پاکستان کے سب سے کمزور طبقے کے ساتھ کھڑے ہیں اور قواتین کی حقوق کی پاسداری میں ہم سر فیرست ہیں اس سے پہلے بہت ساری باتیں ہوئیں بہت ساری باتیں کی گئیں وزیراعظم عمران خان کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے بارے میں لیکن ہم نے باتوں سے نہیں عمل سے دکھایا ہے کہ قانون سازی میں ہم سر فیرست ہیں حقوق کی پاسداری میں سر فیرست ہیں آئین کی بنیادی حقوق کو دینے میں سر فیرست ہیں اور جتنے بھی ہم نے قوانین پاس کیے ہیں یا آئین کی بنیادی حقوق کو آگے بہت شکریہ کچھ سوال آپ لوگ دا ہو راشد عبیب صاحب یہ بھائی سے قیون سگی کی سنی ہے کہ کی نکال دی ہے ایسی آپ نے فرمایا کہ اپنی 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 بہت شکریہ آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مجھے بہالت مجبوری آپ سب کے سامنے یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ریڈسن تھاور فیسل ہیل اور مین جیٹی روڈ اور مٹووے کے ساتھ چوبیس منزلہ میگا پروجیکٹ اپارٹمنٹ اور شاک کی بکنگ صرف چار لاکھ سے بکنگ اور ریڈسن آسوسیٹ کیجئے گا اگر میں کسی دل آزاری کروں لیکن میرا دل تھوڑا سا دکھا تین سوہ تین سال ہی دیکھا کہ اپوزیشن بیٹھتی ہے اور بیہائن کلوز ڈوز سپیکر کے ساتھ چیئیمن کے ساتھ ہم لو کے ساتھ بیٹھ کے کہ محل بہتر کرنا ہے پاکستان کا انٹرسٹ ہے اور اس کے بعد سیشن شروع ہوتا ہے اپوزیشن کے جو رہنما ہیں وہ تقاریر کرنا شروع کرتے ہیں اور ہمارے سپیسیفک انسٹرکشنز ہوتی ہیں پی ایم کی بھی خالد بھائی کی بھی ساروں کی کہ نئی اپوزیشن کو پورا ان کو موقع دیں بولنے اب اپوزیشن کے لیڈران نے ایک دو تین چار بات کرنی شروع کی کرتے 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 اب گورنٹ چیار یہ بولے سپیکر موجود ہے سپیکر کہہ رہا میں آپ کو چانس دیتا ہوں اور اگر کسی ایک کو تھوڑا سا چانس نہ دے تو وہ سب مندو خیل بن جاتے ہیں اور بات سہری یہ ہے کہ پھر یا تو پھر اب پھر اس کا مطلب پھر انٹینشن یہ نہیں ہے انٹینشن جو ہے وہ سبوتاج کرنا ہے پالیمانی پروسیڈنگز کو سبوتاج کرنا ہے اور یہ کہنا کہ نی جی ہم حاضر ہیں اب تمام کمیٹیز ہیں تمام ہر جگہ ڈسکشنز کے باوجود نیشنل اسیمبلی میں بھی ڈسکشن ہوا کمیٹی میں بھی ڈسکشن ہوا سینٹ میں ڈسکشن ہوا سینٹ کے کمیٹیوں میں ڈسکشن ہوا اس کے بعد اب یہ بل آ گیا ہے تو پھر اس کو تو صرف عددی اکثریت سے ہی پاس ہونے نا جی اور پارلیمنٹری ڈموکرسی کیا ہے عددی اکثریت ہے سپریم کورٹ کہتا ہے یعنی اگر ایک ووٹ سے بھی کوئی پارلیمان کا بل یا بزنس یس ہو جائے تو وہ یس ہے اور اس کو کہنا کہ یہ ان ڈیموکرائٹک ہے یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ سر میرا آپ کے سامنے مہتبانہ سچ سچ آپ کو بتا دیا کہ انٹینشن یہ نہیں ہے جی تو یہ جہاں دیکھ یونی رکھ صاحب جو ایویم کے حوالے سے کارون ہے اس میں بینا سمال کل قائمہ کمیتی لوگ تھی اور اس میں بھی دسکشن ہی اس پی جو اپنیشن کیا راکی تھی کہ لاؤ میں یہ لکھا ہو ہے کہ الیکشن کمیشن کو ایویم فرہم کی جائے گی جی بائی 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 ایک ایویم بات یہ کی ایویم کی کرنیشن کا شریعت کی بنیاد پیکن جو بھی تھا اس سے ایویم باقی سی اس کے بعد تیس ہوگی یا نہیں ہوگی تیری بات یہ شریعت اور ہوگی ریس کر ہوگی کہیں کر ہوگی اب گمار رہا چکر نہیں سٹیٹ سوال کرو سٹیٹ سوال کریں میں جو سٹیٹ سوال کریں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جو فیدیم کے استوال میں جو آگ ہیں کہ سبڈیٹ سفیسی اور سیکیورٹی کو ووڈ کا بھی اور اس نے کس حد تک بات پیار ہوگا دیکھیں بڑا اچھا یہ سوال آپ کا اور میں آپ سے قیوم آپ سے پرانی دوستی بھی رہی ہے واسطہ بھی رہا ہے آپ اگر آرٹیکل دو سو اٹھارہ سارا دو سو بائیس اور دو سو بیس سارا اگر اگر آپ دو ٹو ٹوئنڈی سیک سارا سٹیڈی کریں تو یہ الیکشن کمیشن انڈیپنڈنٹ ہے با اختیار ہے لیکن کیسے وہ الیکشن کرائے گی according to the laws which are passed by the parliament تو یعنی جو اختیار ہے الیکشن کمیشن کا وہ have four corners of the constitution اور constitution کہتا ہے four corners of the law تو law کے اندر رہتے ہوئے الیکشن کمیشن نے یہ الیکشن کرانا ہے اور باقی الیکشن کمیشن کا discussion ضرور ہے لیکن یہ ای وی ایم جو ہے دیکھیں ای وی ایم کا intention کیا ہے ای وی ایم کا intention سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ الیکشن فیر دیکھیں میں تو اتیادی جماعت سے میرا تعلق ہے اور ہمارا ایک طرح سے ہمارا discussion تھا شروع میں ایک اور سارا اس کا data رکھا گیا اس کے demonstrations دیکھیں تو دیکھیں ای وی ایم جو ہے یا پرانا system دونوں 100% تو نہیں ایسا نہیں ہے کہ ای وی ایم اگر ہوگی تو ہم یہ کہہ دیں کہ 100% چیز درست ہے لیکن جو پرانا system ہے اس کو پھر جب امکیوم نے بیٹھ کے analysis کی تو پرانے system میں کم سے کم 10 15 ایسی چیزیں تھیں جیسے for example double stamping کر دینا سب سے زیادہ دھندلی جو ہوتی تھی وہ ہوتی تھی double stamping کر دی vote پھاڑ دیا stamp غلط جگہ لگا دیا اور اور بھی کوئی checklist میں 10 15 چیزیں ایسی ہیں تو ہماری analysis اور ہم بڑے اس کے نقاط تھے بڑا ہم نے آڑے ہاتھوں گورنڈ کو question کیا اور پھر یہ analysis ہماری رہی ہے یہاں جی یہ پہلے system سے بہتری ہے بہت سی چیزیں جو ہیں دیکھیں جو EVM ہے it's like a calculator it's a counter اور وہ counter جب life چلے گا تو کسی نے کہ جی کوئی EVM ڈبہ اٹھا لیں تو بھئی وہ پرانا بھی تو ڈبہ اٹھائے جاتا تھا تو دیکھیں therefore sitaris paribus اس کو یہ دیکھیں کہ کیا یہ system میں بہتری لا رہا ہے comparatively yes میرا سکر کوئی تھا کہ سبجیک to security and نیچرل نیچرل security report اس حوالے سے election permission کیا پر سکر ہے اس کی analysis کرنی پڑی گی دیکھیں جو آپ کا یہ سوال ہے کہ election commission اس سلسلے میں کیا ایلیکشن کمیشن پر ایلیکشن کرنے سے نہیں کر سکتے کیونکہ میرے حساب سے وہ سیکر سی جو کہ constitutional requirement ہے اس ایلی 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 سپریم کوٹ in the show of hands case جی بلو سب جو کل anti rebel pass ہو ہے اس میں میر فیمیل اور شیمیل تینوں کے ایلی 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 لیکن جو میرے لینگ میں جائے اس پر گول کریں تو وہ ساری فیمیل پر فوکس کریں ہی ہمارے معاشر میں ایسی کی بہت ساری خور رہے بہت کہ فیمیل کی میر کر بیلی کی جب ہے لیکن آپ کے بے میر کی لیکن جو فیمیل کو پروٹیکشن دی لی اور دوسرا سوال ساتھ بی ہے کہ اگر کوئی ویٹم مخاطبون کوئی سمجھتی ہے کہ جس مرگ کے ساتھ کوئی ریلیشہ ہے وہ اس کے ساتھ شادی کریں لیکن وہ عورت اگر مرگ کے ساتھ اس کی اس کا حساب نہیں کرتی اس مرگ کو نہیں پتا کہ یہ عورت میرے ساتھ شادی میں اور جو بچے ہیں چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو ٹرانس جنڈر ہو یہ ہے تھوڑا سا لیکن جو کرمیل لاؤ امینڈمنٹ ہے جس میں ہم نے ریپ کی ایک نئی دیفنیشن دی ہے اس کو ہم نے شریعت کو بھی دیکھا ہے اس کی حساب سے یہ کیا ہے تو چھوڑی لاؤ کے اپر اپنی ریپورٹنگ جو ہے اس کو ذمہ داری سے کیجئے حکومت وقت ایک بڑا ہی اچھا قانون لے کر آئے اور ایک سنگین ایشو ہے جو پاکستان کی بچیوں خواتین اور بچوں کو اور مردوں کو بھی درپیش ہے اس کے پر ریپورٹنگ کو ذمہ داری سے ریپورٹنگ کو ذمہ داری طریقے سے کیجئے خواتین کی جو ایڈنٹیٹی ہے اور بچوں کی اس کو سیغہ راز میں رکھئے اس کو سنسیشنل نہ کیجئے ایک بڑا ہی سنسیٹیب اہم اور سنگین افنس ہے بہت محمد خام صاحب اگر یہ کسٹریشن کا نکال دیا گی شک تو سزا کیا ہوگی یہ سوال رہی ہے آپ نے آئین اور رولز کے سیشن میں تو آپ رولز کے طرح چلانا چاہے آپ آئین کے طرح چاہے 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 دوسرا سوال یہ کہ جو اگر اپوزیشن اس عمل پر انتخابی عمل پر حصہ دیتی اس رائش مائی گئے تو پھر ان کا کیس نہیں بندہ تھا لیکن 222 نمبر اپنے اپنے حکومت کے لئے لازمی ہیں مجھے مطابق اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ چونکہ اپس کیا اپوزیشن میں دیکھیں اتزاز صاحب تم میرے بہتی دل میں میرے رہتے ہیں اور بہتی عدب ان کے لئے ہے بڑا پیار اتزاز حسن صاحب کے لئے ہے میرے مروم والد کے ساتھ بھی کیس جوائنٹ کرتے رہے ہیں اور بہت ہی میں جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نہ صرف کانسٹیٹوشن بلکہ جو رولز ہیں اس کے حساب سے بھی ہمارا انٹرپرٹیشن ٹھیک سیونٹی ٹھیک سیونٹی ٹو فور ریڈ ویڈ آرٹیکل فیفٹی فائی ون تو اس کا مطالق کر دیکھ لیں ہم غلط ہو ہوں گے تو عدالت نیچل لیکن ایسا ہے نہیں سیونٹ آرٹیکل بلکہ سیونٹ آرٹیکل آپ نے بھی کہا کہ الیشن کمیشن پر یہ بینڈنگ ہے کہ وہ نئے کانون کے مطالے الیٹرونی موڈی مشین کا استعمال ضرور کری تھی الیشن کمیشن پہلے ہی کہہ رہے ہے کہ ابھی ٹائم نہیں ہے تو حکومت کسنا دیر بھی دیکھنے دیکھیں دیکھیں آپ نے یہ بھی رکھنا ہے کہ کانسٹیٹویشن شفاہ کلیکشن کرتا ہے ABM بھی شفاہ کلیکشن کے لئے نمائی گئی ہے ABM ایک law اور کانسٹیٹویشن جو وہ اس کے انڈر ہے ABM law جو کانسٹیٹویشن کے انڈر ہے اگر یہ سٹیٹویش ہو جاتا ہے کہ ABM ABM زیادہ ملوں کے بلا تو کئی تو کانسٹیٹویشن کرے رہا دیکھیں میں بتاؤں کہ یہ جہاں تک ساکیب آپ کی بات ہیں پہلے ہم ساکیٹی بات لے لیتے ہیں پھر آپ کی بات لے لیتے ہیں دیکھیں آج while we are talking ہم ہیں نومبر 2021 اور election ہونے ہیں 2023 میں اور آگست میں ہوتے ہیں جون میں جولائے میں جو بھی ہونے میرا خیال ہے کہ یہ کافی time available ہے election commission of پاکستان کے پاس اسی لیے اس کو opposition چاہتی تھی کہ اس میں اتنا delay ہو جائے کہ یہ fate accompli ہو جائے جیسے آجی سیف اللہ والا case میں سپریم court نے کہا اب election ہی ہو گئے اس کو meet کرنے کے لیے یہ government اور ان کے اتحادیوں کی strategy تھی کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سی ایسی جو کہ دھاندلیاں ہو سکتی تھی پرانے سسٹم میں تو EVM اس کو بہتر ایک step ahead اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہو سکتا ہے اور کوئی modern device آجائے